ویلکم ٹو آوان انفو ٹیک آج ہم سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں ریزننگ کی لیکچر سیریز جو کہ ٹارگٹ کرے گی جمہو کشمیر سروس سیلیکشن بورٹ کے جتنے بھی اپ کمینگ کمپیٹیٹیو اگزامز ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں ہی کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں اس چینل پہ جمہو انسٹری کے اسپائرنٹس پہ جوڑے ہوئے ہیں تو جھوٹ کی نوٹیفکیشن بھی آ چکی ہے اور اس کے انٹرینس ٹیسٹ کے لیے بھی یہ جو لیکچر سیریز یہ کافی امپارٹنٹ رہنے والی ہے ٹھیک ہے تو ریزننگز میں ہم سبھی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں جتنے بھی ٹائپس کی ریزننگ ہیں چاہے وہ وربل ریزننگ ہو یا پھر انیلیٹیکل ریزننگ ہو یا پھر نون انیلیٹیکل ریزننگ ہو یا پھر نون وربل ریزننگ ہو ان سبھی ریزننگز کے ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وربل ریزننگ سے ٹھیک ہے وربل ریزننگ سے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو وربل ریزننگ میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انیلیٹیکل ریزننگ اوکے انیلیٹیکل ریزننگ انیلیٹیکل ریزننگ سے ایکزامز میں کافی کوششن پوچھا جاتے ہیں اور یہ بہت easy ہوتا ہے ان questions کو solve کرنا simply اگر ہم analogy کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تو analogy کا مطلب ہوتا ہے similarity similarity are correspondence between things ٹھیک ہے تو analogy کا simply مطلب ہوتا ہے similarity کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کیا relationship ہوتا ہے اسے ہم analogy کہتے ہیں exams میں آپ سے پوچھا جاتا ہے یہاں پر کوئی problem دی ہوتی ہے اور ایک part میں آپ کو جیسے میں ایک example سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے a یہاں پر دیا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں semicolon ہے اور then یہاں پر b لکھا ہوا ہے so یہاں پر a اور b کا relationship دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ a اور b کسی respect میں ایک دوسرے سے related ہے اب ہمیں کیا پوچھے جاتا ہے ہمیں یہاں پہ پھر ان کو separate کرنے کے لیے دوسرے relationship find کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں double semicolon دیا ہوتا ہے یہ semicolon ہے ٹھیک ہے اور یہ double semicolon دیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں problem دی ہوتی ہے کہ جس طرح سے a b کے ساتھ related ہے اب بتائیے کہ c کا یہاں پہ کیا relationship ہوگا c کس کے ساتھ related ہوگا تو یہاں پہ ہمیں چار options دی ہوتے ہیں جیسے d دیا ہوتا ہے second میں ہمیں e اور third option میں ہمیں f اور fourth option میں ہمیں g کچھ اس طرح سے ہمیں options دی ہوتے ہیں تو ہمیں بتائے کہ a کا b کے ساتھ کیا relation ہے a alphabet ہے اور اس کے بعد ہی next alphabet جو آتا ہے that is b that means کہ a کے بعد کا alphabet یہاں پہ دیا ہوا ہے تو ان دونوں کو relate کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب ہمیں c کے بعد کا alphabet پتا ہے تو c کے بعد کا alphabet کیا آتا ہے d تو c کا relation کیا ہے c کے ساتھ کون relate کرے گا d جس طرح سے a b کے ساتھ relate کر لیا اسی طرح c کے ساتھ کون relate کرے گا d اب یہاں پہ exams میں basically آپ کو کسی بھی طرح کا relation پوچھا جا سکتا ہے generally تین طرح کی relationships پوچھے جاتے ہیں exams میں سب سے پہلا آتا ہے word analogy ok یا تو وہ word analogy پوچھ سکتے ہیں then second آتا ہے letter analogy جس کو آپ alphabet analogy بھی کہتے ہیں اور third پوچھا جاتا آپ کا numerical analogy ان سبی کو ہم ایک ایک کر کے discuss کریں گے اور آج ہم discuss کرنے جا رہے ہیں word analogy ok so آج ہم discuss کرنے جا رہے ہیں word analogy تو word analogy میں یہ کون کون سے topic type کی analogies کو cover کرتا ہے تو جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ کیونکہ words تو unlimited ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھی type کا relationship یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے اب exam میں کیسے question آتے ہیں word analogy سے تو detail میں discuss کرنے سے پہلے آئیے ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ question یہاں پہ لکھتا ہوں آپ کو یہاں پہ relation دیا ہوا ہے teacher and school okay اور اس کے بعد یہاں پہ problem جو آپ کو دی ہوئی ہے that is doctor اور یہاں پہ آپ کو جیسے teacher کا school کے ساتھ relation ہے اب ہمیں doctor کا relation بھی اسی aspect میں find کرنا ہے تو ہمیں option دیئے ہوئے نیچے quote second option is your house third option hospital اور fourth option garage تو آئیے اس اب relation کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو teacher کا school کے ساتھ کیا relation ہے teacher ہمیں پتا ہے کہ profession ہے ایک occupation ہے اور school کیا ہے وہ place ہے جہاں پہ teacher کیا کرتا ہے کام کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ teacher ایک occupation ہے اور school کیا ہے working place ہے اور similarly doctor بھی ایک occupation ہے اور doctor کا working place کیا ہے hospital ٹھیک ہے تو correct option ہوگا وہ hospital ہوگا اسی طرح سے کئی طرح کے questions analogies آپ سے پوچھی جاتی ہیں exams میں اور بہت easy ہوتی ہیں وہ اور آپ بس جیسے ایک part ہوتا یہ اس part میں جو relationship دیا ہوگا similarly آپ اس part میں بھی relationship find out کرنا ہے options میں سے ٹھیک ہے اب word analogies میں ہم کچھ examples دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what analogies تو کمی بار ایسا ہوتا ہے کہ country countries اور ان کی capitals کا analogy بنا کے آپ کو question پوچھا جاتا ہے جیسے میں یہاں پہ ایک examples discuss کرنا چاہوں گا جیسے یہ question ہے ایک ٹھیک ہے india and new ڈیلی okay india new ڈیلی اور USA یہاں پہ چار options دے دیتا ہوں آپ کو بیجنگ لندن ڈکا and fourth one is Washington ton اس میں ہمیں relationship find کرنا ہے first part میں دیکھئے کیا ہے india country ہے اور new ڈیلی اس کی capital ہے ٹھیک ہے اب یہ relation یہاں پہ ہمیں find کرنا ہے USA ایک country ہے اور ہمیں پتا ہے USA capital کیا ہے Washington the right option is your D ہم یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ یہ تو ہو گیا countries اور capital سے similarly یہاں پہ countries اور currencies کا relationship بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے countries اور currency کا relationship بھی آسکتا ہے تو ایک question ہم country اور currency سے بھی discuss کر لیتے تو India and rupees یہاں پہ again میں USA کی example لیتا ہوں تو options آپ کے پاس USA country का کرنسی کیا ہوگا تو ہمیں پتا ہے کہ yen جو کرنسی ہے یہ Japan کی ہے ٹھیک ہے اور ہوا ایک 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 سٹیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس سٹیٹ کی capital کیا ہے پانج اور similarly Tamil to جو ہمارا right option ہے that is chan for example یہاں پہ آپ relationship دیا ہوا ہے animal or اس کی sound کی بیچ ٹھیک ہے چلی اس کو بھی ایک example سے discuss کر لیتے ایک example ہے cock کرو اور یہاں پہ ہمیں ایک اور animal دیا ہو ہے frog اب فرا کی اس کا relationship دیکھتے لیکن پہلے option دیکھ لیتے ہیں کیا کیا option سے a option ہے quack b option ہے croc اور c option ہمارے پاس his ہے اور d option hoot ہے اب question میں relationship سمجھتے ہیں تو کا relationship croc کے ساتھ کیا ہے کہ کا تو ایک animal ہے ایک bird ہے ٹھیک ہے اور sound کی produce کر رہا ہے croc کی ٹھیک ہے تو کا کی sound produce کر تا ہے croc کی similarly frog کی sound produce کر گی چلی options میں دیکھتے ہیں ایک option دیا ہوا quack تو quack ہمیں پتا ہے کس کی sound ہوتی ہے یہ duck کی sound ہوتی ہے ٹھیک ہے his kis kis sound ہوتی ہے تو his sound ہوتی ہے snake کی اسی طرح سے جو hoot ہے تو hoot کس کی sound ہوتی ہے یہ owl کی sound ہوتی ہے اور جو crock sound ہوتی ہے یہ frog کی ہوتی ہے so جو right option ہے that is b تو جس طرح سے cock is related to crow frog is related to crock ٹھیک ہے تو right option is b یہ ہو گیا animal اور sound کا relationship ایک اور طرح کا relationship آ سکتا یہاں پہ word اور اس کا antonium اس طرح کا relationship بھی exam میں پوچھا جا سکتا ہے تو چلی ایک example اس کی بھی discuss کر لیتے جیس یہاں پہ word دیا ہوا ہے cruel so cruel کا antonium ہوتا ہے kindness cruel کا antonium ہوتا ہے kind similarly یہاں پہ ہمیں ایک word دیا ہوا ہے notice so notice کا ہمیں ڈون ہے antonium so a option ہے soft b option ہے ignore d option ہے dark اور c option piece ڈون notice ہوتا ہے اس کا antonium ہوتا ہے ignore more ٹھیک ہے ٹھیک سو جو ہمارے پاس right option ہے that is b to ایک طرح اور relationship ہے کیسے individual individual اور اس کی living place کا relationship اس کی بھی ایک example دیکھ لیتے یسے ہمارے پاس ایک individual ہے line تو line کا جو living place ہے that is den ٹھیک ہے اور ہمیں یہاں پہ پوچھا ہوا ہے کہ spider کا living place بتائی ٹھیک ہے نیچے ہمیں چار options دیئے ہو ہیں stable nest palace اور web تو چلیئے options کو ڈونتے جیسے سب سے پہلے تو ایک پر میں آپ کو relationship دکھا دیتا ہوں جو line ایک animal ہے اور line کہاں پہ رہتا ہے den کے اندر رہتا ہے spider بھی animal ہے insect ہے تو spider کہاں رہتا ہے لائر لائر کس ساتھ deal کرے گا تو لائر deal کرتا ہے اپنے client کے ساتھ لائر یہاں ڈ ایک اور question discuss کر لیتے ہیں ایک ایک اور question prediction is related to future a اب ہمیں بتانا ہے کہ regrets کس کے ساتھ related ہیں تو یہاں پہ ہمیں options دیئے ہوئے past future اور sin third option ہے sin اور fourth option ہے time تو predictions ہم کس کی کرتے ہیں future کی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم regret کس کا کرتے past تو ہمارا جو right option ہے that is it ایک اور problem کو solve کرتے ہم hygrometer is related to humidity similarly ہم ہمیں بتانا ہے کہ animo meter and aneemo meter کا relationship ہمیں options دی ہو ہے first option ہے wind second option ہے speed ایک instrument ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا major کرتے ہیں تو animometer سے ہم wind کی speed کو major کرتے ہیں ٹھیک ہے speed اور direction کو ہم major کرتے ہیں animometer سے ٹھیک ہے تو ہمارا جو right option ہوگا وہ یہ ہوگا speed کا دیکھ لیتے ہیں تو speed کو ہم major کرتے ہیں speedometer سے یہ ایک instrument ہے speedometer اور اس سے ہم speed کو major کرتے ہیں temperature کو ہم major کرتے ہیں thermometer سے اور earthquake کی intensity یا پھر magnitude کو ہم discover major کرتے ہیں seismograph سے ٹھیک ہے تو یہاں پھر جو right option ہوگا that is wind okay چلیے آگے اور discuss کرتے ہیں کچھ questions کو question number six bull is related to cow now اب ہمیں بتانا ہے کہ drone is related to what ٹھیک ہے تو ہمارے پاس options ہیں to be bitch which second option ہے hen third option ہے mere mere اور fourth option ہے be ٹھیک ہے تو اب دیکھئے سب سے پہلے ایک پارٹ کے relation کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ bull کا cow کے ساتھ کیا relation ہے ہمیں پتا ہے کہ bull is male اس کو ox بھی کہتے ہیں اور cow کیا ہے اسی gender کا female masculine ہے اور feminine ہے ٹھیک ہے اب drone کیا ہے male b male b کو کیا کہتے ہیں drone اور similarly female جو b ہوتی ہے اس کو b ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو right option ہے ladies d اب جو باقی option سے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو bitch کس کا feminine ہے یہ dog کا feminine ہے dog کا female ہے اور mare یہ کس female ہے یہ horse کا female ہے اسی طرح سے hen کس کا female ہے تو یہ cock کا female ہے cock کا feminine پاس films اور c option ہے architect architect اور d option ہے education سو اس questions کے لیے جو right option ہے that is b that is producers کیا کرتا ہے films کا production کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے goodbye